آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے کون سے خواب ہیں جنہیں دیکھنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس بات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھئے گا ناظرین اکرامی خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے اور موت ایک ایسی شئے کا نام ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ و کافر ہو یا فاجر موت کو یقینی مانتا ہے اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ کرے تو اسے بے وقوفوں کی فیرست میں شامل کر دیا جاتا ہے ویسے تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی بھی وقت غالب آ سکتی ہے اور کسی بھی لمحے ہستا بستا انسان موت کی آگوش میں سو سکتا ہے لیکن اگر ہم اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں مرنے والوں کو اپنی موت سے چالیس دن پہلے ایک خواب آتا ہے پھر وہ وفات پاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ موت سے پہلے آنے والا خواب کون سا ہوتا ہے اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہلکریم کی خدمت میں ایسا معاملہ لائے گیا تو آپ نے کیا فرمایا دوستو ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہلکریم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی عدب سے عرض کرنے لگا کہ یا علی میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ کافی عرصے سے ایسی باتیں کرتا تھا کہ ہمیں لگتا تھا کہ شاید اس کو اپنی موت کے قریب ہونے کا علم ہو چکا ہے لہٰذا آپ ہمیں بتا دیجئے کہ کیا موت سے پہلے انسان کو پتا چل سکتا ہے کہ وہ مرد والا ہے یا نہیں اس شخص کے سوال پر حضرت علی کرم اللہ وجہلکریم نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے عالمِ ملکوت عالمِ بیع اور عالمِ ارواح کے بیچ ہر انسان کے لیے مایع کل روا رکھا ہے جو سے آنے والی مصیبتوں پریشانیوں اور برے وقت کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے آپ فرماتے ہیں بے شک اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور آخری وقت تک اپنے بندے کی توبہ کا منتظر رہتا ہے لیکن انسان موت کو زندگی کے ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں لیکن اصل میں موت انسان کو ایک دوسری زندگی کی طرف لے جانے کا نام ہے آپ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لیے الہامی خواب دکھاتا ہے تاکہ مرنے والا انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح میں لگ جائے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے جس طرح وہ کبھی کسی سفر کی طرف جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے اس کا سامان جمع کرتا ہے بلکل ویسے ہی برزخ کا سامان جمع کر لے وہ شخص کہنے لگا یا علی اس خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم نے فرمایا اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ خواب دیکھنے والا انسان سفر کر رہا ہے جس کا سفید لباس ہوتا ہے اور اس سفر میں وہ ان لوگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ اکثر سفر کیا کرتا تھا لیکن اب وہ مر چکے ہیں اس خواب میں مرنے والے لوگ خواب دیکھنے والے انسان کو کہتے ہیں کہ انقریب تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے اور تم ہمارے پاس آنے والے ہو آپ فرماتے ہیں یہ خواب دیکھنے والا انسان مطمئن ہونے لگتا ہے اور پھر اسے موت سے ڈر نہیں لگتا وہ شخص پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم سے کہنے لگا کہ یا علی اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ الہامی خواب تھا یا پھر شیطانی تو مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم نے فرمایا کہ جب بھی تم اس قسم کا خواب دیکھو اور خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو اور پریشان ہونے لگو تو سمجھ جانا کہ وہ خواب شیطانی ہے لیکن اگر یہ خواب دیکھنے کے بعد تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ یہ خواب رحمانی ہے دوستو حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کے اس واقعے کی تائد کی خاطر آپ کو نیو یورک سے تعلق رکھنے والے اٹھاسی سالہ ایک بیمار شخص کی موت سے قابل دیکھے جانے والا خواب سناتے ہیں جس میں اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ اپنے خواب میں کسی نامعلوم مقام پر ڈرائیونگ کر رہا ہے اور اسے مرہوم ماں کی آواز سنائی دیتی ہے کہ سب ٹھیک ہے تم ایک اچھے بچے ہو مجھے تم سے محبت ہے اس خواب کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت سے بیمار لوگوں پر تحقیق کی گئی اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ کیا ان کو بھی کوئی ایسا خواب آتا ہے جس میں وہ مرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں لہٰذا اس تحقیق کے دوران موقعین نے پچھتھر سال یا اس سے زائد عمر کے مریضوں سے بات چیت کی جو کہ انتہائی نگہداش کے وارڈ میں زیر علاج تھے اور ان سے ان کے خوابوں یا تصورات کے بارے میں معلوم کیا اس تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ 88 فیصد مریضوں نے کم از کم ایک خواب کا ذکر کیا ہے جس میں وہ موت کی جانب بڑھ رہے تھے یا خود کو مرا ہوا دیکھ رہے تھے جبکہ موقعین نے بتایا کہ بیشتر افراد کو ایسے خوابوں یا کھلی آنکھوں سے تصور میں مرہوم رشتدار یا دوست نظر آتے ہیں اور کئی بار زندہ افراد بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے بقول مرہوم افراد کو دیکھنا ذہنی طور پر زیادہ اتمنان بخش ہوتا ہے اور خاص طور پر موت کا وقت قریب آنے پر ان مرہوم پیاروں کا نظرانہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جو لوگوں کو ذہنی طور پر آخری وقت کے لیے تیار کرنے میں مدد دیتا ہے دوستو اس کے علاوہ نیکسٹ ایونیو میں شامل ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق موت سے قابل نشانیاں معلوم کرنے کے لیے ایک تجربہ کیئر انسٹیٹیوٹ کی ٹیم نے کیا جس سے یہ بات منظر عام پر آئی کہ موت سے قابل عام طور پر برامائی طور پر موت کا شکار ہونے والے شخص کو مرہوم رشتدار یا پیارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس ٹیم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یہ حیران کن ہے کہ مردے والے شخص کو عام طور پر اس کے رشتدار خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات خواب میں وہ خود کو لڑکپن یا بچپن کے زمانے میں پاتا ہے ایک امریکی ہسپتال میں داخل موت سے قبل اس کو واضح خواب نظر آیا تھا جس میں وہ اپنے بستر پر لٹی ہوئی ہے اور قطار میں ایک طرف اس کے کچھ نامعلوم افراد اس کے ہاتھ اور بازوں کو چھوے جا رہے تھے جبکہ سیدھے ہاتھ کی قطار میں اس کے وہ تمام پیارے لوگ ہیں جن کی بہت پہلے موت واقع ہو چکی ہے جینی نے اپنے احساسات شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ اچھا خواب تھا اپنی مرہوم ماں کو خواب میں دیکھنا ایک خوشکن اور حیرت انگیز تجربہ تھا اسی طرح پروفیسر کیر نے ایک ڈینی نامی خاتون کی کہانی بتاتے ہوئے بتایا کہ مرنے سے قابل وہ کسی شیرخوار بچے کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی اور اس کے اردگرد موجود بچے یہ جان نہیں پا رہے تھے کہ یہ کس بچے کا تذکرہ کر رہی ہے لیکن بعد میں ڈینی کی بہن نے بتایا کہ یہ اس کی سب سے پہلی مرہوم اولاد تھی اور اس کے بچے اس حوالے سے لاعلم تھے تو ان دونوں میں تقریباً ایک ہی بات کہی گئی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ سب کچھ بتا دیا تھا اور جدید سائنس بھی آج اسلام کی حقیقت ماننے پر مجبور ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ مرتے ہوئے انسان کو صرف رشتہ دار ہی نہیں بلکہ اس کو وہ فرشتے بھی نظر آتے ہیں جو اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں جیسے کہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ مرد مومن کی موت کا وقت جب آتا ہے تو مومن کی روح ملائکہ کے جلوس کے ساتھ جاتی ہے ملک الموت کی قیادت میں پانچ سو فرشتے کا وقت جلوس لے کر مومن کے ہاں آتا ہے اور مومن مرت کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے حدیث میں ہے کس مومن کی روح کو پھر آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے جہاں تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور پھر اس کی روح کو بھی سجدہ کراتے ہیں احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت جب آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آیادت کے لیے تشریف لائے تو وہ اس وقت نزا کے عالم میں تھے گھر میں افسردگی کا ماحول تھا اور گھر کے گوشے میں خواتین رو رہی تھی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی پیچھا کرتی ہیں تم دیکھتے نہیں کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دم نکل گیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دیں دوستو ان تمام واقعات اور دوسری باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو نہ صرف موت سے پہلے خواب آتا ہے بلکہ اسے فرشتے بھی نظر آتے ہیں ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری نئی آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی آرہ کا احسار کومنٹ سیکشن میں کریں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین